اسلام علیکم فیفت کلاس ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا تھا چیپٹر فور ٹھیک ہے ہم اسی کو ریوائز کر لیتے ہیں لیسن فور ہے دا پولر ریجن اینڈ ایکسپلوریشن پولر ریجن کون سے ہوتی ہیں وہ جہاں بہت زیادہ سردی ہے اور جو سنو یا آئس میں ڈھکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ان کو ایکسپلور کیا تھا وہاں ہم لوگوں کی رسائق اس طرح سے ممکن ہوئی ہم نے یہی یہاں ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے دو پولر ریجنز ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں دونوں ڈیفرنشیئٹ بیٹوین دیم ان دونوں کے درمیان آپ نے ڈیفرنشیئٹ کرنا ہے کہ یہ مکلیف کیسے ہیں ایک دوسرے سے ٹھیک ہے آنسر دیکھیں دا آرٹک سرکل یہ کہاں ہے نورتھ پول ہے اور دا انٹارٹک سرکل ساؤتھ پول ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کروا دی ہیں آپ کی نوٹ بکس کے اوپر رائٹ کیے ہوئے ہیں یہ آنسر اور یہ questions ٹھیک ہیں دا آرٹک ریجن is composed entirely of آئس برگز کیا کہتی ہیں جو آرٹک سرکل ہے وہ پورے کا پورا بنا ہوا ہے کس سے آئس برگز ہے کہ وہاں آئس ہی ہے برف کے پہاڑ ہیں جس کی وجہ سے وہ سارا تھنڈا علاقہ ہے ٹھیک ہے وہاں آبادی یا پاپولیشن نہ ہونے کے برابر ہے بہت کم لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے the Antarctic region is a huge land mass covered with ice and snow جو Antarctic region ہے وہ کیا ہے بہت زیادہ land mass ہے مطلب بہت زیادہ area ہے زمین کا لیکن وہ covered کس سے ہے پانی سے وہ سارا کس سے گھرا ہوا ہے پانی سے cover ہے پانی ice and snow snow اور جو برف ہے اور snow falling ہوتی ہے وہاں ان سے وہ کیا ہے بھرا ہوا ہے اچھا جی name لکھنے ہیں name the animals found in the polar regions how do they survive in the cold ٹھیک ہے جو polar region میں جانور رہتے ہیں وہ کس طرح سے وہاں survive کرتے ہیں اور کون سے جانور ہیں وہ ہم نے بتانے ہیں ٹھیک ہے seals whales and penguins live in Antarctic and polar bear seals walruses and whales live in the Arctic circle the animals in the polar region like polar bears seals have a thick layer of fat or blubber under their skin which keep out the cold ٹھیک ہے ان کی جو سکین ہوتی ہے وہاں کے جانوروں کی وہ اتنی موٹی ہوتی ہے اور ان کے اوپر فر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سردی کو برداشت کرتی ہیں اور وہ سردی کے environment میں رہنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے وہ وہاں survive کر جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے two questions کرنے ہیں I hope آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی fifth class اوکے اللہ حافظ موسیقی